اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو دوستو جادو ایک حقیقت ہے بے شک جادو کرنے والا اور کروانے والا خارج الاسلام اور خارج الایمان ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ اپنی جائز یا ناجائز ضرورتوں کو پورا کروانے کے لیے یا پھر کسی دشمنی کے زیر اثر کالے جادو کا سہارا لے کر جنات اور شیعتین کی مدد سے یہ کام کرتے ہیں اور یہ کام کرنے والے لوگ کھلم کھلا اشتہارات کی مدد سے کام کی گھرنٹی دیتے دکھائی دیتے ہیں دوستو حال ہی میں ایک واقعہ پاکستانی میڈیا کی زینت بن رہا ہے جس میں پشاور کی رہائشی ایک خاتون کے سر میں کیل ٹھوکے جانے کے بعد اس کو پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپٹل میں علاج کے گھر سے لایا گیا حسبتال انتظامیہ نے اس کو پولیس کیس مانتے ہوئے پولیس کو بھی اطلاع کر دی جس کے بعد کیپی کے پولیس نے بقاعدہ طور پر اس عورت کے شوہر اور دیگر اہل خانہ کو اس کیس میں شامل تفتیش کر کے تحقیقات شروع کر دیں میڈیکل ٹیم نے عورت کے میڈیکل معاینے کے بعد ایک ریپورٹ جاری کی جس میں بتایا گیا کہ متاثرہ خاتون بازگلا تین سال سے شدید ڈپریشن کی مریضہ ہے بازگلا تین سال سے سکون لینے کی عدویات کا استعمال کر رہی ہے جس سے اس کی گریلو اور ازدواجی زندگی بھی شدید متاثر ہو چکی ہے بازگلا سے جب اس کے سر میں کیل ٹھوکے جانے کے معاملے کے بارے میں تفتیش کی گئی بازگلا کا کہنا ہے کہ میرے سر میں کیل جنات نے گاڑا اور میں بہت عرصے سے ایسی جناتی اور جادوی معاملات سے گزر رہی ہوں جب میرے سر میں کیل گاڑا گیا تو اس وقت میرے پاس بھی کوئی موجود نہیں تھا اور میری دماغ کو جنات نے جکڑ لیا اور میرے سر میں کیل گاڑا گیا پولیس کی تحقیقات کے مطابق یہ عورت بیٹے کی خواہش کے چکر میں ایک نوثر باز جادو ٹونے والے شخص کے پاس پہنچی جس کے بعد اس شخص نے کچھ پیسے بٹورنے کے بعد اس کو یہ بتایا کہ جنات اس کے ساتھ ہیں اور بیٹا ہونے کی گارنٹی دینے کے لیے اس شخص نے عورت کے سر میں کیل گاڑ دیا اور کہا کہ جب تک بیٹا پیدا نہیں ہو جاتا وہ اس کیل کو سر سے مت نکالے دوستو ابھی تک یہ خاتون یہی بیان دے رہی ہے کہ یہ کیل کسی شخص نے نہیں بلکہ جنات نے اس کے سر میں گاڑا ہے اور اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا حفظانہ یہ تو پولیس کی مزید تحقیقات کے بعد ہی پتا چل پائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ ضائع بھی کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ